فَبِأَيِّ آلَاءِ رَمِّكُمَا تُكَذِّبَا بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین ایک بادشاہ کے پاس دس جنگلی کتے تھے کسی خادم کو غلطی کرنے پر ان کتوں کے سامنے ڈلوا دیتا تھا نوکروں میں سے ایک نے غلط رائی دی اور بادشاہ کو بلکل پسند نہ آیا چنانچہ اس نے خکم دیا کہ نوکر کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے نوکر نے کہا میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کی اور آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں براہ کرم مجھے ان کتوں کے سامنے پھیکنے سے پہلے دس دن دیں بادشاہ راضی ہو گیا نوکر کتوں کی دیکھ بھال کرنے والے محافظ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اگلے دس دنوں تک کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے گارڈ حیران تھا لیکن اس پر راضی ہو گیا اور نوکر کتوں کو کھانا کھلانا ان کے لئے صفائی ستھرائی نہلانے اور ان کے لئے ہر طرح کی سہولت فرہم کرنے لگا جب دس دن پورے ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوکر کو اس کی سزا کے لئے کتوں کے پاس پھینک دیا جائے جب اسے اندر پھینکا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آوارہ کتے اس نوکر کے صرف پہنچاتے رہے بادشاہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اس پر حیران ہو کر بولا میرے کتوں کو کیا ہوا ہے نوکر نے جواب دیا میں نے کتوں کی صرف دس دن خدمت کی اور وہ میری خدمت نہیں بھولے اور میں نے پورے دس سال آپ کی خدمت کی اور آپ میری پہلی غلطی پر سب بھول گئے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور نوکر کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا دوستو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے جو کسی کے ایک غلطی کی وجہ سے ان کی ساری اچھائی بھول جاتے ہیں انسانیت افت تمیز کیا چیز ہے ایک غلطی کی وجہ سے ان کی ساری اچھائیوں کو کبھی بھی اکتر فانہ کریں کیونکہ انسان کتوں سے بہتر ہے بتر نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین